اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ جمعہ کی آیت نمبر نو میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو جمعہ کے دن جب نماز کے لئے ازان دی جائے تو ذکر الہی کے طرف دوڑ کر آؤ اور خرید و فروخت چھوڑ دو اگر تم سمجھو تو یہی بات تمہارے حق میں بہتر ہے ہدایت صرف یہ دی جا رہی ہے کہ جب جمعہ کے دن ازان ہو جائے تو خرید و فروخت اور دوسرے دنیاوی مشاغل سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بہت احتمام کے ساتھ فورا جمعہ کا خطبہ سننے اور نماز ادا کرنے کے لئے مسجد میں پہن جاؤ جس طرح قرآن کے احکامات واجب الاتباہ ہیں اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام بھی واجب الاتباہ ہیں اور جو شخص صرف قرآن کو ہی واجب الاتباہ سمجھتا ہے وہ دراصل قرآن کا بھی منتر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی اتنے ہی ضروری ہے جتنا کہ قرآن ہمارے لئے ضروری ہے جمعہ کے دن خرید و فروخت بند کرنے کا حکم ہے سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جمعہ کی ازان ہوتے ہی خرید و فروخت حرام ہو جاتی ہے اور عطاب بن عبی ربا نے کہا کہ ہر پیشہ اور شوال حرام ہو جاتا ہے سیدنا ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن فرشتے جامعہ مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر آنے والوں کے باری باری نام لکھتے ہیں جو پہلے آتا ہے اس کی مثال ایسے شخص کی ہے جو اونٹ کی قربانی کرے پھر دوسرے کی جیسے گائی کی قربانی کرے یعنی سواب اونٹ اور گائی کی قربانی کے برابر ہے پھر جو تیسرے نمبر پہ آتا ہے وہ مینڈھا یعنی دنبا قربان کرے پھر چوتھے کی مرگی اور پانچویں کی جو انڈا قربانی میں دے موسیقی